الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام وعلى سید الامیاء والمحسلین وعلى علیه وصحابه اجمعین قال اللہ تعالی قل من علیہ قان ویبقا وجہ ربکت الجلال والاکرام وقر رب برحم ہوا کما رب ویانی صغیرا صدق اللہ عزیم قائدینِ گرامی اور میرے عزیز ساتھیوں حضور کو میں جماعت کی قیادت کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آج ہمارے والدِ گرامی کے تذکرے کے لیے ذکرِ خیر کے لیے یہ مجلس انعقد کی گئی ہے اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت سب سے بڑی سچائی یہ ہے کہ یہ دنیا فانی ہے یہاں جو بھی آیا ہے اس نے ایک دن فنا ہونا ہے اور یہ بھی بڑی حقیقت ہے کہ اس دنیا میں انسان کو اللہ رب العزت نے بڑی نعمتوں سے نوازا ہے اور ان نعمتوں میں سے بڑی نعمت والدین کی نعمت ہے لیکن اس کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب یہ سایہ اٹھ جاتا ہے آج میرے والد کا ذکر ہو رہا ہے مجھے جب کہا گیا تو میں کچھ سمجھ نہیں آرہا کہ اپنے والد کا ذکر کیسے کرو کہاں سے شروع کرو کہاں سے ختم کرو سب لوگ جانتے ہیں میرے والد کی زندگی کھولی کتاب کی طرح تھی یہاں پنڈی میں آج سے پینتی سال پہلے تشریف لائے بحیثیت ایک امام مسجد کے یہاں پنڈی ٹیچ بھاٹا کی آبادی علامہ اقبال کا علومی میں آئے لیکن اس انداز سے وہاں کام کیا کہ آج وہ پوری آبادی کہیں آپ چلے جائیں پوچھ لیں مولانا سرور کو آپ جانتے ہیں ہر آدمی گواہی دے گا کہ ہم جانتے ہیں یہ مرجع خلائق کی بات ہے لوگ انفرادی طور پر بھی اجتماعی مسائل کے لئے بھی لوگ آتے ہیں انفرادی مسائل کے لئے بھی لوگ آتے ہیں اور ان کی زندگی کے کئی پہل ہوئے اگر ایک مسجد کی بات کریں مسجد آئے مسجد کو آباد کیا مسجد کی تعمیرات ہوئیں مسجد آباد ہو گئی اللہ نے ایک اور مسجد ان کے سپورٹ کی کہ یہ مسجد بنائیں اس مسجد کو بنایا آباد کیا ایک اور مسجد کھڑی ہو گئی یعنی آج کئی مساجد میرے والد کا صدقہ جاریاں ہیں الحمدللہ اور مسجد میں یہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کوئی جماعت اسلامی کی ریجسٹر مسجد نہیں تھی جس میں میرے والد نے زندگی گزاری ہے لیکن آج بھی پورے شہر میں سب لوگ جانتے ہیں کہ الحمدللہ ہماری آبادی میں جماعت اسلامی کی لوکل مقامی قیادت سے لے کر مرکز جماعت تک اچھائے محترم قاضی حسین احمد صاحب ہوں سید منور حسن صاحب ہوں محترم سراد الحق صاحب بھی تشریف لائے اور جماعت کی قیادت ساری تقریباً ہماری آبادی میں بڑے بڑے اجتماعات ہوئے اور جس چیز کو حق سمجھا وہ کھلے عام کھل کر اس کا اظہار کیا اور صرف زبانی نہیں عملی طور پر علاقے کی خدمت کی بیواؤں غریبوں ناداروں وہاں لائنے لگی ہوتی اور لوگوں کی خدمت کر رہے ہوتے میں سوال کرتا ہوں کہ سڑکیں بنانا سکول بنانا سکول کی تعمیر کرنا یا پائپ لائنیں بچھوانا یہ کسی امام مسجد کی تو ڈیوٹی نہیں ہے لیکن اس آبادی میں جتنا کام ہوا ہے اس آبادی میں شاید ہی پورے شہر میں اس انداز سے کام ہو بہرحال بڑے پہلو ہیں لمبی گفتگو بھی ہو سکتی ہے لیکن میں اپنی قیادت کا ہی شکریہ آدھا کرتا ہوں اور ہمارے لئے ایک بہترین نمونہ ہے اس دور میں صحابہ اکرام کے واقعات تو ہم نے کتابوں میں پڑے ہیں لیکن آج کے اس دور میں بھی ہمارے سامنے ہمارے والد گرامی کی زندگی بہت ہی ایک مثالی زندگی رہی ہے ساری زندگی ہماری انہوں نے خدمت کی ہمارے لئے دعائیں کرتے رہے اور جب تک زندہ رہے کسی چیز کا احساس نہیں ہوا لیکن جب سر سے سائع اٹھا تو پتہ چلا کہ کیا کچھ کیا جاتا ہے مسجد معیجان میں سالہ سال درس دیئے تفہیم القرآن پڑھ کر لوگوں کو سنائی اور اللہ کا میں شکر ادا کرتا ہوں آج بھی تفہیم القرآن کا درس جاری ہے آج بھی صدقہ جاریہ کے طور پر جس راستے پر ہمیں انگلی پکڑ کر اجتماعات میں لے کر آئے آج بھی ہم انشاءاللہ اسی راستے پر کھڑے ہیں آنکھ کھولی ہے جماعت اسلامی میں اور انشاءاللہ جماعت اسلامی میں ہی آنکھ بند ہوگی میں آخر میں اپنے والد گرامی کے لیے اور یہ انشاءاللہ تا زندگی ہم دعا گو رہیں گے اپنی ساری قیادت کے لیے اور جماعت کے بزرگوں کے لیے اور اپنے والد کے لیے ہم دعا گو رہیں گے اللہ تعالی جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے والدین بڑی نعمت ہے ہم والدین کے لیے ان کو یاد کرنا ان کا تذکرہ کرنا ان کے لیے دعائیں کرنا اولاد کا فرض ہے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان کے اس مشن کو جاری رکھیں جو کچھ ہم سے ہو سکے گا انشاءاللہ کرتے رہیں گے جزاکم